اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ کے سامنے یہ واضح کرنا ہے کہ جو چھوٹے بچے بیمار ہو جاتے ہیں بلکل چھوٹے بچے دو سال کے تین سال کے چار سال کے یا ایک ہی سال کے یا کچھ مہینے کے اور کبھی کبھی وہ بہت بھی بھیانک بیماریوں میں امتلا ہو جاتے ہیں اور ان کے ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں پوچھتے ہیں کہ آخر اس بچے کا کیا خصور ہے کہ اوپر والا اسے اتنی عذیت دے رہا ہے تکلیف دے رہا ہے یہ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ چھوٹے بچے نے کسی کا کیا بگاڑا ہے کہ اتنی بھیانک بیماری میں وہ مقتلا ہو گیا ہے تو آئیے اس حوالے سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں کہ جو چھوٹے بچے بیماریوں میں مقتلا ہوتے ہیں تو اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتے ہیں لیکن ایک وجہ جو حدیث میں آئی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اور کوئی بھی مسلمان صاحب ایمان اسے حسن زن رکھنا چاہیے اللہ رب العالمی کے ساتھ اور اس کے بچے کے ساتھ اگر ایسا کچھ ہوا تو اسے اللہ کے ساتھ حسن زن رکھنا چاہیے اپنے بارے میں حسن زن رکھنا چاہیے اور خیر کی امید رکھنا چاہیے لیکن یہ سب تب ہوگا جب یہ حدیث جو میں آپ کو سنانے والا ہوں یہ ہمارے سامنے رہے گی اس پر ہمارا ایمان ہوگا تو تو دیکھیں حدیث یہ ہے یہ سنان نبی دعوت کے حدیث ہے حدیث نمبر تین ہزار نبے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کا اللہ کی طرف سے کوئی مقام تے ہو جاتا ہے یعنی کہ اللہ نے اپنے کسی خاص بندے کے لئے ایک مقام تے کر کے رکھا کہ میں جنت میں اس کو یہ مقام دوں گا پہلے حصہ اللہ نے اس کے لئے بک کر دیا لَمْ يَبْلُغْهَا بِعْمَلِهِ لیکن وہ بندہ جب دنیا میں آیا تو وہ اس لائے کا عمل نہیں کر رہا عبادت نہیں کر رہا اللہ نے اس کی بکنگ تو کر دی کہ اس کو یہ مقام ملے گا جنت میں لیکن اس جیسے عامال نہیں ہے اس کے اس کی عبادتوں میں وزن نہیں ہے کہ وہ اس مقام کا مستحق بن سکے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس مقام کا مستحق کیسے بناتا ہے نبی آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے مبتلا کرتا ہے اسے مصیبت میں ڈال دیتا ہے کیس طرح فی جسد ہی اس کے جسم میں کوئی بیماری ڈال کے او فی مال ہی یا اس کے مال میں نقصان کر کے او فی ولد ہی یا اس کے بچے پر کوئی مصیبت نازل کر کے تو ایسا بندہ جس کا ایک اچھا خاصا مقام اللہ نے جنت میں تائے کر کے رکھا ہے اگر وہ بندہ اس مقام کے اعتبار سے عبادت گزار نہیں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس مقام تک پہنچانے کے لئے یہ طریقہ اپناتا ہے کہ اس کے جسم پر یا اس کی دولت پر یا اس کے بچے پر کوئی مصیبت نازل کر دیتا ہے حَتَّى يُبْلِغَهُ الْمَنْزِلَ الَّتِي سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللَّهُ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اس بندے کو اس مقام تک مہچا دیتا ہے تو جب بچی پر مصیبت نازل ہوتی ہے اس کے پیچھے دور بھاگ کرتا ہے سبر کرتا ہے پریشان ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس کے لئے عجر کا باعث بنتی ہیں اور پھر وہ اس مقام کا اہل ہو جاتا ہے تو اس حدیث میں ایک پیغام ہے ان لوگوں کے لئے جو اپنے بچوں کے حوالے سے پریشان ہیں بہت ساری مصیبتیں چھیل رہے ہیں ان کی بیماریوں کے پیچھے اپنا وقت اپنا پیسہ اور اسی طرح سے اپنی صحر سب کچھ دعویٰ پر لگا رہے ہیں تو ان کے لئے ایک تسلیح کا سامان اس حدیث میں کہ وہ اللہ کے ساتھ حسنے ذرن رکھیں اور اس میں عجر کی امید رکھیں کہ انشاءاللہ اس کے ذریعے اللہ رب العالمین درجات بلند کرے گا اور کوئی بھی تکلیف ایک مسلمان کو پہنچتی ہے تو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے ذریعے اس کے گناہ جھڑتے ہیں اور اس کے گناہوں کا یہ کفارہ ہوتی ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو مصیبت کے حالات میں ثابت قدم رکھے اور ہمارے لئے ہماری ہر مصیبت کو قائد سے عجر و سواب بنائیں آمین مصیبت کے حالات میں